طلاب بات بات پر دینا مند کرے با کسی شدید ضرورت کے تحت اگر طلاب دینا کی پڑے دو طلاب دیں تیسری نہ دیں تاکہ آپ سے لوگ نیتا در وقت تریم آ جائے سامنے پڑی مشکل ہائے نہ ہوئے دین طلاب دینی نہیں جائے طلاب کے پیارے میں بھی نیت تعلیم فرمائی سیدنا پاروکی آدم کے دمانے میں نبایت ہے تو یہ اگر دین طلاب دے دیتا سیدنا پاروکی آدم کے سامنے جب اقدمہ جاتا سیدنا پاروکی آدم امیر مومنین اس پہ گوڑے نگاتے تیسری طلاب کو یوں عام کر دینا کہ محض نادھانی ہے طلاب کی قریب نہیں جانا چاہیے طلاب سے طلاب سے خاندان میں کتنے جرن لیتے ہیں خان طلاب سے لبرد پھرتی ہے طلاب سے ہر کا خوشگبار ماں ہو جاتا ہے طلاب برائی کی جیس ہے ضرورت کے اطاعت استعمال ہو سکتا ہے اب رہی بات آخری وہ یہ کہ تین طلاب ہمارے اسلام کا قانون سمجھ رہے ہیں اسلام کا قانون میں تیسری طلاب دیدی کہ غیر حلال شریع کے زوجیت میں نہیں رہا سکتا ہے گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ تیسری طلاب کوئی چیز نہیں ہے لہذا طلاب دیدی دی شیطوں دیدی اپنی غیر حلال شریع کے اپنی زوجیت میں لوٹانا چاہے تو وہ لوٹانا سکتا ہے بتائیے شریع کے خلافات ہو گئی نا اسلام کے قانون میں تاقلت ہو گئی اب مداخلت بھی حیثی ہو گئی اگر گورنمنٹ کے قانون کوئی تیسری طلاب دے کر لوٹانا چاہے ایک حرامکاری کی طرف قدم بڑا رہا ہے اور اس طرح جس نے زوجہ بنا کر رکھ لیا زندگی بر لمحہ لمحہ اس کے نام ایک آمار حرامکاری کی جاتی ہوگی اور کوئی اولاد پیدا ہوگی تو وہ بلدن حرام ہوگی لہذا ہمیں ایسے وقت میں کرنا کیا ہے ہمیں اپنے اسلام کے قانون پر مضبوطی سے عمل کرنا اپنی طلاب کے مرحلے میں یا اسلامی کوئی معاملے میں وہ وراثت کا معاملہ ہو طلاب کا معاملہ ہو دیمیس کا معاملہ ہو تجارت کا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو اپنے اسلامی معاملے کو لے کر کورٹ میں جانا بند دیجئے وہاں ہمیں جائیں گے وہاں کے پیسے رفعہ کریں گے تو اللہ حصول کے درماء میں مجرم قرار پائیں گے ایسے مسئلے تو کوئی مندل لگے اپنے قادی کے دروان میں شہرِ غادی پول کے لیے شریع عدالت اللہ ماہ مکتی حیدر علی صاحب کے نگرانے میں قائم ہے شہرِ بنارس کے شریع عدالت قادی شہرِ بنارس کے ماتحب قائم ہے ضرورت اس بات کی ہے آج ہر 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 ادارے میں مکتیان اکرام کا حضبہ ہو ہر ہر محصر میں شریع عدالت کا انعقاد ہو اور مسلمان اپنا مسئلہ وہاں وہاں بنارس کے لیے جاتے ہیں اپنی شریع عدالت میں اور وہاں کا کوئی ہیڈ انچارڈ بنے جگہ جگہ شریع عدالتیں ہوں ہر ادارے میں ہو جارالوں ورید نواز کہ اس ادارے میں بھی حضرت مکتی ستہم ساتھ بناتو کہ وہ بار ہے ماشاءاللہ بھر بھی عدما ہے یہاں بھی شریع عدالت کا انعقاد ہو اور جو شہر کا قادی ہو وہ شاہرِ شریع عدالتیں اس نے مادگت ہو کوئی جہیں مسئلہ ہونے پر اجتماعی طور پر علماء بھیٹ جرہم پیسنے کا پہلے ایک مسئلے کا پیسنہ دیں پورٹ میں آپ جائیں گے تین قرآن کو دو بنا دیا جائے گا پورٹ کہہ دے گا کہ یہ ایک اور جواب پورٹ پر عمل کریں گے قدم قدم میں حرام کریں گے قرآن اسلام کا ہم قانون ہے قرآن یہ قانون ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جیسری طرح بعد کے علماء نے جوڑی ہے یہ قطعی غلط ہے یہ بنیاد ہے اور جو سیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاف دینے پر یہ بھی ہوتی ہے آدھے پاروں کے آدم سے اس طرح باج ہوا کہ تین مانی گئی اس سے پہلے نہیں تھا وہ بھی اپنے دعوے میں چھوٹے ہیں باطل ہیں یہ سیر مقلدین کی تین ہے پرائیت پرنمیل کے یہ چینے گولیاں بولتے ہیں شروع شاہیوں نے چھوڑا ہے کہتے ہیں آدھے پاروں کی میں انہوں نے پاروں بنایا حضرت اندھے مقلدین سینا پاروں کے آدم کی عدالت پر انہوں نے لاتے ہیں انہیں قانون بنانے کے جانتے ہیں انہیں پتائی نہیں ہے کہتے نبضی میں آدھے ستیتی میں ہی جو دین طلاق دے کر جاتا دین ہی طلاق تسلیم کیا جاتا اسی کی تہیم مصطفیٰ جانی رحمت پیسلا سناتے اور ابھی ایسی کوئی صورت ہوتی کہ طلاق دو تین بار نکلی ہو جوان سے لیکن ایک طلاق کی جو دو طلاق تاقیل بنی ہو تو اس مقمہ نبی پیسلا پرما دیتے کہ ایک طلاق ہے یہ اکل کے ٹور آتا جاتا ہے کچھ نہیں کسی بات کو پکڑ دیا دے کر چلے پورے جی گھر میں حرامتاری جا ہوتے ہیں انہوں نے پتہ رسول کیا اتنا سمجھایا علماء نے کتنے میٹر لکھے میٹریچر لکھے نشستے ہوئیں سارے چمہور کی اقوال حیمہ کا اتخاب محدثین کا اتخاب خولفہ کا اتخاب صحابہ کا اتخاب محدثین کا اتخاب ایک مجلس میں بھی اگر کوئی دین طلاق دلتا ہے تو دین ایمان ایک نہیں ہو چھاروں ایمان تو بتا دیا ہر ایمان ہر محدث سب دہلے باقی پیس گیا راہ دے نبی میں بھی ہماری سی پر ہوا آدے سیدھی میں بھی ہوا لیکن انہیں کیا ہے انہیں تو شوشہ چھوڑنا ہے مسلمانوں ہونکہ دل سے ایمان احراوات نکالنا اس کے ارامکاری کی دعوت دیتے میں ایمان داراتے ہیں اللہ اللہ ایمان مکلدین ان کی مکر و پریب سے ان کی شیطانی شکنجوں سے ہم مسلمانوں کو ایمان داری حیرتہ فرمائے انہوں نے شوڑا جوڑا گورنمنٹ کو مل گیا اشارہ اور اس نے یہ پورا ایک محمد برادالہ لیکن ہم مسلمان اہلے وطن جو اپنے ہندوستان سے محققت رکھتے ہیں اسلام کسی اسلام کے ماننے والے ملک سے محققت رکھتے ہیں آج ہمیں شیط حسن کرنے والے ہمیں آج آتنواد دینے والے اسلام نے آتنوادی کا کمی پیدا نہیں دیا ہے اسلام میں انہوں شانتی کا پیدا دیا ہے اسلام کے ماننے والے ملک کے وفا آمد ہوتے ہیں اور تمہیں کے لوگوں کو پیدا دیتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے سکھ فستو دے سکتے ہیں میں کیا اپنے مصطفیٰ کی توہین دوانا نہیں کر دے سر پر کفر کو بان کر میڈان میں لکھ آتے ہیں اپنے اسلام کے تاپس پر یہ جان کو بان دے ہر گھول کے جنرے پہ شکن دیکھ رہے صاحبوں کے تسلط میں چمن دیکھ رہے ہیں پھر ان کے لاب آئے گا کہ دوست تو ضرور کچھ لوگوں کے قبضے میں مطن دیکھ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں کوش یار ہو جائیں کب قطعوں کی چادر کو تار کریں نمازوں کی آبند کریں پیشانیوں پہ سجدوں کی جمک لائیں شریعت کی قطعات کریں محال کو اسلامی بنائیں معاشر کو اسلامی بنائیں اسلام کی تہذیب کو سینے سے لگائیں غیروں کی تہذیب کو سائپ کریں موبائل اور نیٹ کی دنیا میں رات کو بزار کے وادے دو جبان اپنی اس پھر میں دنیا کی خواہی دنیا کو بن کریں ماہور کو اسلامی بنائیں اقتیدار ہونے کا برکہ گیا ہے جب آپ نمازی ہو جائیں گے دعا کریں گے ہم ملک کے غیرات سے مقابلہ کرنے کرنے باروت چھوٹانے کا پیغام نہیں دیتے ریوائیور چھوٹانے اسلام چھوٹانے کی تعلیم نہیں دیتے ہمارے لئے نہ یہ اتیار چاہیے نہ ہمارے لئے ریوائیور چاہیے نہ یہ باروت چاہیے ہمارے واسطے اللہ نے تو ہمیں مقابلے کے لئے سہارا دیا ہے وہ ہماری دعا ہے ہماری عبادت تو اللہ قبول فرمائے گا انحلا آجائے تو بجو فرمائیے بستر ایک قابلہ سے اٹھو قابل خدا کے واسطے در مہی اٹھو کے کچھ روز جزا کے واسطے حق بھی ہے ہر چیز کی آج کہاں تک سوئے گا آج دور سوئے تو پھر کل ہاتھ مل کر روئے گا سہر دل سن کی طرح دیکھ جتنا تیر ہیں اٹھو پچھ مرات سے مشغول ذکر خیر ہیں تو میں سب مخلوق میں حرد مکرم جا کیا خواب عقلت میں پڑا جو اس طرح سوتا رہا اسے گفتگو کے ساتھ گفتگو تمام و خور دعوانا الحمد اللہ ربی عالمين بستار مندی کا حسین مندل آپ میں سامنے آنے والا ہے پروگرام اناؤنسر بتائیں گے یہ غریب نواز کے حالی میں جو علماء ہیں پھر چاہ حافظ نو افراد کو جہالت کی دنیا سے نکال کر علماء کی دنی میں رکھ دیا یہ لوگ در تشنکانی علوم بن کر مدرسہ غریب نواز میں آئے فضل ہو گیا غریب نواز کا کرم ہو گیا ان کو حفظ کی دولت سے مال کر دیا گیا اور ان کو قلوم میدینی سے سیرات کر قلوم میدین اللہ مبارک فرمائے مدرسے کو جن دونی رات چگون ترقی کر فرمائے حرقان کے خدمتوں کو قرور فرمائے جمعہ حاضرین کو مدرسے دیر کامل کی تو بھی بتا فرمائے اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں پر چر کر حصہ لینے کی ہمیں آپ کو رب قدیر ماشاء اللہ سبحان اللہ اپنے پرماؤ ضرمی تقریر حضرت علماء مفتی موین دین صاحب کے بلاو معروض تار میاں صاحب کے درست کہہ رہے تھے کہ جب تک رہے جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا پیغام زندہ بار تو کیا ہمیں مٹائے گا گجرات کے قاتل چھاٹی کے چھٹ کے بولیں گے اسلام زندہ بہا کیا پمل کر رہے تر جب مزید کہ بولی سبحان اللہ تلا کے دو ہو یا ہو تین اس سے تم کو کیا مطلب حلف نامے سے ساف ایائی چھلکتی ہے شریعت کے یہ سارے مسالے علماء سمجھتے ہے تمہاری لیگیتوں سے ساف مکاری چھلکتی ہے تمہاری لیگیتوں سے ساف مکاری چھلکتی ہے حضرات وقت چلت دامن دی ہے جب باری طلب کرام بھی اس میں ہیں اور اب تک میں سے صرف کامیاب تھی آمد قاضی شہر بنارس حضرت اللہ مفضی غلام یاسی سا قبلہ کے سکھ برگتوں کے لحاظ سے تقسیم ہو رہے ہیں ہمارے اعلی و سعور کی مفضی خوشحالی میں تبدیل ہو رہی ہے خوشیر ہو رہی ہے کہ حضرت رہنے والے بنارس کے ہیں لیکن آج تک ہمارے ملک نیپار میں ان کے خرم ناز بھرددوں کے دھول چاہتے والے مسائح کرام ان کے بودوباز کو محسوس کر رہے ہیں اس لئے میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ذہن کے بختاؤ کو ان کے ہاتھ کے سانچے میں دھاننے کے لئے میں نیپالی اشار آپ تک پہنچا ہوں کتنے لوگ سنا چاہتے ہیں جو لوگ سو رہے ہیں ہاتھ کھائیں گے جب بینار وہ اٹھ اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول اور اللہ کے حبید کے نام پر اپنے دونوں ہاتھ کو ہوا پہ لگا جب ارخوا نیپالی شیر سورے اور ہر ایک سکت دعائیں ملنی چاہیے اور ساتھ میں سلام و کلام بھی ہونی چاہیے تاکہ لگے آپ نے مراد آبی شاہیے کو بہت دعاوں سے لباتا ہے لیکن یہ چھوٹے کتھیں کم سے دعا دیئے تاکہ میری لنبائی یہاں پڑ جائے تہہے بنا رکھ جانے کے بعد یہ نئی چیز لے کر آیا ہے شاہیے کہ کہ مانس لگو جار مٹو کسطول رم رگم بجے خدرہ تہاں چاہ کسو تتاو کسطول جن چھو اور گوسر ورانے سنگی سوزم ایدو ہی بگدادی تیبا مٹو کسطول لگن چھو بگدادی تیبا مٹو کسطول لگن چھو سرکار لائی رام مٹو مٹی میں بھنی چھو ایمان لائے جس تو عمر چھو سو تتاو کسطول مٹو چھو اب سبحان اللہ نبی کے دیوانے سمجھے چلا سمجھے میں مرے رسول پر نبی ہی کی تو بات ہوگی اور کس کی بات ہوگی اللہ کے نبی کے روا کس کی بات ہوگی ماشا اللہ سبحان اللہ ہم پہند ریشنی کپڑے آداداری نہیں کرتے پہند ریشنی کپڑے آداداری نہیں کرتے نبی کے چاہنے والے مکاری نہیں کرتے اور کہاں سی تین کے اکبر میں کل دے کر مال ازر زمانے سے جو ان کے بن کے رہتے ہے سمجھ داری نہیں کرتے اور آج سے چالیس سال پہلے کہا تھا کہاں مفتی آزم نے حکومت کے ان گندوں سے رضا والے کبھی فتموں کو بازائی نہیں کرتے کہاں مفتی آزم نے حکومت کے ان گندوں سے رضا والے کبھی فتموں کو بازائی نہیں کرتے رضا والے کسی تاختیر کے جلسے جلسے یہ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں بڑا ہوگا تو فل ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا اتا بی یہ طریقہ نظر شریعت ناشر مشلق حضرت حق ہو حق شناز حق نگر شرع متعبیر کے پیتر عاشق رسول محیط عوریہ عظم ریع سلام اہل سنت وال جماعت کے رب رکی حضرت نامہ مفتی غلام یاسین صاحب جبلہ کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پر نبی پاک سر نبی علیہ وسلم کی سنت کی ادائی جی ہو اب میں عز نامہ کے غلام صاحب رل خادری صاحب کو آباز دوں دوں یہ واحد ایک ایسا مدد سا ہے جس جاتی ہے یہاں جو بھی پڑھے پڑھنے کے بعد جائے مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم رہے مسئلہ کے آلہ حضرت سے ہٹوگے تو تمہاری دستار بھی شکری لی جائے جی مسئلہ کے آلہ حضرت اس زمانے میں ہم لوگوں کی پہچان سلیوں کی سان ہے امام محمد رضا سان کہ سان آج جو دستار بندی ہوگی ان تلبا اکرام کی یہ خیلیس ہے مولی محمد مکعہ ابن محمد اسماعیل نیپال مولی صاحب خادری ابن مظہر حق محمد حاصل محمد صاحب محمد حاصل محمد نجب ڈی محمد خشید محمد مندود امساری صاحب نیبان حافظ محمد قاسم رضا ابن شہاب الدین گازی پور مولوی عبدالحفیظ ابن محمد حاشم انساری صاحب نیبان حافظ محمد شبشود دین انساری ابن دمیل الدین انساری غادی پوری یہ تمام تطلبائے کرام کہ آپ کے شہر محبت میں دستار بقی ہونے والی ہے آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے آج یہ دیکھ کر کے جائے اور اپنے قلب میں یہ اہد لے کر کے جائے کہ انشاءاللہ آج کسی کا بیٹا حافظ بنا ہے کل میرا بیٹا بھی حافظ بنے گا طلب تھی آفتہ میں علم انسانی سے فائز پانے کی طمنا تھی میرے ماباپ کو حافظ بنا نہیں بنادر بیدر اصلاح بردی سلاح بردی محمد رب اکمنی الحمدلی ورکیتی وسلاة علی نبید وعلا ہو سحابیت معین امغاد فرعودللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحیم شرط نمبر ایک شرط نمبر دو میں خطابہ خرصام الحرمین شریف کی ہر پہر تعایبت وصدی کرتے ہوئے اہد کرتا ہوں کہ وہاوی دیوانی قبلیقی محدودی غیر مقلی رافظی قادیانی چکران علی شبہ نیازی سنھے کلی وغیر ہم سے بلکل جدا رہوں گا ان کے ساتھ شادی سنھا ان کے ساتھ شادی پیا اٹک بیٹھا خود و نوش شعبت و مزلس سے بھی دور رہوں گا شرط نمبر تین میں اہد کرتا ہوں کہ ہر وقت اسلام و سنت اور سرگار اعلی حضرت قدیہ سر رہوالعزیز کہ اقائد و مسائل اور معاملات و نظریات تقلیق و شعبت کے فکر کرتا رہوں گا اور ہر ممکن طریقے سے ان کے لئے کوشش بھی کرتا رہوں گا شرط نمبر چار میں اہد کرتا ہوں کہ خلوص کے ساتھ اللہ و رسول جلل و عالم و صل اللہ و تعالی و سلم کی رضا و خشمدی کے لئے خدمت دین مطین کو اپنی زندگی کا اصل مقصد قرار دوں گا حصول ازر کو مقصود خیال نہ بناؤں گا شرط نمبر پانچ میں خود بھی بعمل رہوں گا اور دوسروں کو بھی بعمل بنانی کوشش کرتا رہوں گا شرط نمبر چھے میں دین میں کبھی بھی مداخنت اختیار نہ کروں گا اور حق بوئی باقی اپنی زندگی کا شعار بناؤں گا شرط نمبر ساتھ میں اہد کرتا ہوں کہ مخالف مسئلہ کے علا حضرت قدیسہ صرف علیہ السامی کسی بھی ادارت انظیموں تحریک کی تاجوک اسدیق نہ کروں گا درچہ مذکورہ ادارت انظیموں تحریک مسئلہ کے علا حضرت قدیسہ صرف علیہ السامی یا سرکار علا حضرت قدیسہ صرف علیہ السامی کا نام لے کر کام کرتی ہو شرط نمبر آٹھ خضور تعالی شریعہ و خضور حدیث کبھی دعامو حضور علیہ السلام کے تمام فیصلے جو فرما چکے ہیں یا اندہ کوئی فیصہ فرمائیں گے تحین حیات تسلیم کرتا رہوں گا شرط نمبر نو میں اپنے تمام اصادزہ اکرام بزرگان دین احترام اور تعظیم و توقیر کرتا رہوں گا جو مثلا کہ علا حضرت خود یہ سر رہو سامی پر کاربند ہے اور ان کو کسی طرح سے ایزا نہ پہنچاؤں گا شرط غمر دست ان شرائط میں سے کسی بھی شرط کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں میری نستار و اجازت سمد مارکشی منسوخ اور کل قدم قرار دی جائے گی شرط نمبر گیارہ مذکورہ سارے شرط غمر کرنے کا معنی اللہ و رسول کو حاضر و رالی دانتے ہوئے اپنے اصادزہ اکرام بیس کے حضرت مفتی محمد صدام حسین امجدی محمد صرازم و برکاتی صاحبان داما صدر رحمہ کو گواہ بناتے ہوئے اقل و حوش کے ساتھ قبول و تسلیم کرتے ہوئے اہد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب نیند آئے تو سناؤں بھیل کا قصہ انہیں جب نیند آئے تو سناؤں بھیل کا قصہ یہی بچے عبابیلوں کا لشکر بن کے اوبریں گے یہی بچے عبابیلوں کا لشکر بن کے اوبریں گے ہزار نئی چیز آپ نے دیکھا یہاں اس کے خلاف فرضی کوئی بھی جانے کے بعد اس میں سے کوئی تعلیم اگر کیا تو اس کی دستار ختم ہو جائے اور ایک یہاں دانم غریب نواز کا ایک کلندر ہے رمضان شریف کا اس میں بلکل نئے نئے مسائل ہیں آپ ان کو لے جائے جانے کے بعد ضرور ان کو حدیعہ کے ساتھ نہیں بلکہ یہاں سے خود و مائے کرام آج آپ کو صدقہ دیں گے آپ ان کو لے جائے سواب کی نیت سے گھر میں لگانے دو سوا دیکھ لے دو سوا مسائل کو پڑھ لے تو علم اعضافہ بھی اور سوا بھی سوا بہر حد ہر درد کا اعلان وہ آبے رسول ہیں مرچر یہی اور یہی کی پچھول ہیں اور بھوجائے جنمریز تو سلیعالہ پڑھے تانی یہی اور یہی بیتا سول ہے اور کردو مدر رسول کی توہین جو کرے کردو مدر رسول کی توہین جو کرے اجلے عمر کا کتنا نیرالہ رسول ہے اجلے عمر کا کتنا نیرالہ رسول ہے اس نوے دور میں ایمان بڑا رائت چاہیے مومن کو عقیدے میں بڑا ٹائٹ چاہیے اور ہندوستان میں نزدی وحابی ہو مچھر کی طرح تو قسمت سے یہاں بریلی کا گوڈ نائٹ چاہیے قسمت سے یہاں بریلی کا گوڈ نائٹ چاہیے بریلی کے گوڈ نائٹ میں سب سے پہلے مولمی محمد دیکھئے قسمت نوازی ہے وہ لگائے کرام کی کہ اس فقیر فقیر لیکن آپ لوگ نہیں سمجھ پائے ماشاءاللہ حضرت نے مجھے دعاوں سے نوازیاں میرا یقین کہتا ہے کہ قدمیں بڑھا ہوں یا کہ دھڑ گیا ہوں آئیسے لگتا ہے آئیسا لگتا ہے کہ زمین سے ست گیا ہوں یہ آپ لوگ سورج ہیں مولمائے کہ آپ اس لئے سورج کے ہیں اور میں تو لگتا ہوں لگتا ہوں لگتا ہوں لگتا ہوں لگتا ہوں لیکن صحیح سے آپ نے مجھ کو استعمال کرنے کی کوشش لے میں اسے حضرت کے نام کر رہا ہوں جب اس کو محبت کے ساتھ آپ سماعت کر رہے کہ مخالفین نے مجھ کو بٹر بٹر دیکھا مخالفین نے مخالفین نے مجھ کو بٹر بٹر دیکھا جو میں نے گمبر صدرات ذکر ذکر دیکھا ہمیں نبی کی نام تو پڑھتے ہیں سم مبینے میں ہم نے کبود دروں کو بھین کرتے بھدر بھدر دیکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم میں بیلا پرشتی مول ہمارے ہاری ساتھ ہاری از ساتھ جو میں تو ہاشی کو پڑھ لیا لیکن بین ستور کو نہیں دیکھ ساتھ دگرے حال میں معذرت چاہوں گا پھر اس کے بار دستار بندی کیونکہ حضور علم کا گھوزی سے دعا ناز کرتے ہیں انہیں صدور صریعہ تحر میں ممتاز کرتے ہیں اور کچھ ایسی ذات علامہ زیاؤ مستقا کی ہے کہ جنب خود میرے تاجس قریہ ناز کرتے ہیں کچھ ایسی ذات علامہ زیاؤ محمد غلام یاسیم صاحب کی براہ کی براہ تاج میں جاری حضور پیش کروں گا کہ حضور آج آپ پپلے دست مبالک سے اور حضور مفتی آدم ہند کے پھولیز و براکات سے ان طالب علم کو نواز دے اور یہی آپ کا نواز نہ کل میدان مچے میں ہم لوگوں کے یہ توجہ آخرت ثابیت ہو گیا پھر میں دلائز کروں گا حافظ محب سفیر حق کے مل سفیر حق اسلام بلیم رحمت اللہ بلیم اب آئیے عزیز اس مدد سے دوسرے نمبر پر دستار قد حاصل کرنے لئے عزیز محمد اسرائیل احمد صاحب نیبالی وہ تشریف دایا حضور کے دستے مبارک پر اپنے دستے مبارک سفیر سلی پاک پر جشن جستار عالمیت کا تال پوشی اپنے سر پر سجارے کی کوشش کریں محمد اسرائیل احمد تیسری نمبر پر مولوی نظر عالم ابن محمد منظور انساری نیبالی سے مجارش کریں کو بھی آئے حسیم تاز سری اپنے سر پر حضور تیر دلی پر رہبر شریعت قاضی اسلام کے دستے مبارک سے اپنے سر پر رکھنے کی کوشش کریں چونتے نمبر پر مولوی عبدالحفیظ ابن محمد حاشب انساری نیبالی سے مجارش شروع رکھوائیں اور حضور کے دستے مبارک سے دستار پر رکھوائیں پانچوے نمبر پر آلی جناب مولی محمد مکائل احمد احمد محمد اسماعیل صاحب سے مجارش شروع کہ رکھوائیں اور وہ بھی جشن دستار عالمیت کے موقع پر عالمیت کا تاج زری حضور کے حاصل سے رکھوائیں جس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے محنتی طلبہ قرآن تعلق محمد صفیر حق احمد محمد صفیر حق جشن دستار حف میں نمبر ون جس نے پوزیشن حاصل کی محمد صفیر حق ہے قرآن شہر براغ دامت پر قرآن قرصیہ کے دستے مبارک حف قرآن قرآن اپنے سر پر سجائے اور جس کے بعد حافظ محمد نجم الدین ابن فرشیل عالم نیپالی سے گزارش کے ہممہ کو بھی آئے اور اپنے سر مبارک پر حضرت کے آج سے جشن دستار حفظ کا حسین تار سے سر پر سجائے گ جس کے بعد حافظ محمد قاسی وزائی شہاب الدین غازی پوری سے گزارش شرطہ کو آئے اپنے سر پر ان مقدر غل پائے کرام ان نائبین رسول ان رحبر اور ان ہستیوں سے اپنے سر مبارک پر دستار حفظ کا حسین تار زرین سجائیں اس کے بعد حافظ محمد شمس الدین انسار عبل جمیل الدین انسار غازی پوری سے بزارش شرطہ ہوں ہوا آئیں اور ان بزرگوں اور ان رہبروں یا اپنے اغزیم ہستیوں سے اپنے سر مبارک پر دستار حفظ کاسی تار زرین رکھوائیں براد مزرد شادمالی حسین اطلاع کی جاتی ہے اس مزرد سر پہلا سال ہے لیکن پہلے سال میں آلی جناب مخیر قوم ملت محمد اشتیاد احمد خان صاحب آلی جناب محمد افزار احمد صاحب اور آلی جناب شاہ جہان خان صاحب اور ہمارے پیتر اخلاس و محبت حضرت آلی جناب امروز خان صاحب و بیٹو بھائی اور ان تمام بستی والوں کی محنت و مشخص سے آج نو کی تعداد میں علماء اور اخواس اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں اور یہاں گاؤواروں نے ساتھ دیا کہ انشاءاللہ رسیل ایک زمانہ آئے گا ایک دون آئے گا کہ اسی دار علماء سے ایک درجہ نہیں کئی درجہ علماء سوالاللہ حضرت 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 شہر بنارس پیر دھلیقہ مپکر برلد گل باق حزبیل خلیقہ حضور مختی آدم مہین مقت دس حقوں سے دار و لن غریب نی بری نواز غادف ان کے اس وسی سہن میں آپ نے دیکھا یہ علماء دین عالمیت کا تاج حضرت قادی شہر بنارس کے مقدس ہاں کچھ رکھا گیا اور انہوں پاس کے سروں پہ حضرت قرآن کا تعالی لکھا حضرت کے حضرت سے بڑی خوشی کا موقع ہے استقبال کر لیں گے اس پرگرام مدارس خلیفہ حضور اکتیات الہین دار ملون ملی نواز اساد جامعہ عرقین جامعہ اعباد اہل سنت مسلق آلہ حضرت ایسے مبارک موقع پہ بڑی سوغات لے ہم بتائیں ماری اشک خان قہ امیدیا الجام امیدیا مدر سید امید 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 اصطلی پاک خان قائے مدر امید 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 شائعہ ہوتی مذہبی دنیا جو مسلق آلہ حضرت کی تجمان اور پاسکان ہے مذہبی دنیا بنارس یہ ایک دینی اور انتہائی مذہبی معلوماتی زخیرہ ہے رسالہ ہے ہمارے شاہ ساتھ حضرت مولانا مولانا رفیو دین صاحب یعنی سالہ آپ تک پہنچانے کے لئے سالہ نا دو سو چالیس روپیہ ہے سال میں وارہ کافی انشاءاللہ آپ تک پہنچائے گی یہ ایک دنیا بنارس جو اس کے ممبر بننا چاہے وہ بنائیں مہانہ رسالہ ہے آپ کی خدمت میں حاضر رہے دیگو مسلک اشار میں آپ بھی حسن اور دارہ ایسی ساتھ سے مانا بات دو اگران صلاح سلام سے پہلے کیونکہ یہ ادارہ جس میں خان طور سے حالی افضاء سازاد پیٹو صاحب کیونکہ ان لوگ کا بڑا اس مدد سے میں اور اس ادارے کے لئے قربانیاں رہی ہیں اور بیلو قربانی پیس کی ہے اس لئے مدد ادارے کی جانب سے یہ خواہش کی کے لئے کہ ان حضار کی اخیر میں گل پوشی ہو جائے لہذا اب آپ کے سامنے حاضی افضاء صاحب امائی دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تاکہ علماء اور خان شہر پنار اور مفتی براس پیار میاں قبلہ کے ہاتھوں سے آپ کے اس طرح پر کوئی پوشی ہو جائے اس کے بعد حردی عزیز شہر اور شہر معروف مشہور پیٹو میاں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے علماء اور صولحاء کے ہاتھوں سے آپ پر بھی آپ کے لئے یہ بھی گل بوشی ہو جائے حضرات گل بوشی کے بار یہ انوار الحدیث کتابیں جناب میاں صاحب کی جانب سے پول میں کرام کے یہ توفے پہ دیا ہے اللہ طلعہ سے پول ہو ہے پیار صاحب میاں قبلہ نے کہا کہ اردو پڑھنے کے لئے شریعت کی جانکاری کے لئے مسائل کی جانکاری کے لئے 240 سو 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 خریدار بنیں مالیہ کے ابھی نہیں بن پاتے ہیں تو مختی ستہ حسن قبلہ کی بارگاہ میں آئیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اس شہر فرانس کر رسائق آپ کو خریدہ رہا 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 سلام رتبہ ہے انبیاء میں آلہ میرے نبی کا رتبہ ہے انبیاء میں آلہ میرے نبی کا رتبہ ہے انبیاء میں دیکھیں دیکھیں کہ ہشج میں سب 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 دیکھیں کہ ہشج میں سب جربا میرے نبی سب 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 رتبہ رہی رہن سب 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 مصطفی جانے رہے مطبی لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پی لاکھوں سلام مصطفی جانے رہے مطبی لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پی لاکھوں سلام جسے کی عظمت کے سجوکے وقارِ حرم جسے کی جلسوں پہ قربہ بہارِ حرم ناشہ بز میں پرورے دیگارِ حرم مصطفی جانے رہے مطبی لاکھوں سلام مصطفی جانے رہے مطبی لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پی لاکھوں سلام اگور جو دو عطا کسے پپرسا نہیں تیرا مطف و قرمو کس نے دو ایکھا نہیں کسے جگہ اور کہاں تیرا قبودا نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعوا نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعوا نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رہے مطبی لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدی شاہ امت رزا خارزا خیز یاب کمالات حسار زا ساتھ آخ تربی اور زمان خارزا مجھ سے خدمت کی خدسی کہے ہاں رزا مجھ سے خدمت کی خدسی کہے ہاں رزا مصطفی جانے رہے مطبی لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ حبید سلام علیکہ سلام علیکہ موسیقی 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 کہ اللہ ہماری مسائلی تو بقابی رخصان ساہوں کی حفاظت فرمان پروردگارِ عالم ہمارے گھروں کی حفاظت فرمان گھر والوں کی حفاظت فرمان الحال عالمین ہم میں سے جو مریض ہوں ان کو شکاہ کاملہ حجرہ حطا فرمان یا اللہ جو اپنے پیاروبار سے پریشان ہوں ان کی پریشان حالی قدمت فرمان الحال عالمین جو ہم دنیاں سے جانون لگئے نگاہوں کے سامنے تیرے محقوب کا جماد جہاں رہا ہو دل میں ان کی حضرت ہو اور زبان پر ان کا قلمہ ہو ووقت مرگ میرے بھو سے نام مصطفیٰ نکلے بدن سے رو بھی کہتی بھی صلی علا نکلے یا الہی رحمت فرمان مصطفیٰ کی واضطے یا رسول اللہ کرم کیجئے قدعہ کی واضطے مشکلِ علی کرشہِ مشکلِ فشاہ کی واضطے پربلائیں اولادر شہیدِ کربلہ کی واضطے دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا حقبہ میں نکوچ رنجی دکھانا مولا بیٹھو جدرِ باق پہنپر کے حضور ایمان پر اس مکتوں اٹھانا مولا ربنا تقبل منہ انکان تستمیل علی ان اللہ ملائی کہتہو یسلون عالم نبی یا ایوہ الذین آمن مصطفیٰ علی وسلم تسلیمہ اللہ حقبہ جلالہ شہیدِ مولا پربلائیں اولادر شہیدِ پربلائیں اولادر شہیدِ اس مدرسہ کے مریجر حالی عشیاء آپ جو دعا پر ہوا ہے پربلائیں اولادر شہیدِ دنیا کی دردوام درقی سے گامزم پرمائے ادھال آمین اس مدرسے کو دنیا کی صحیحیدتوں ومرکتوں سے مالا مال پرمائے ایمان مصلح کے اعلی حضرت کا سچا ناصر منائے ایرہ بنا تقبل منہ انکان تستمیل علی صلی اللہ تعالی اللہ حقبہ جلالہ اللہ حقبہ جلالہ محبت مالی واسم وجبیت مجمائی محبت مالی واسم اللہ حقبہ جلالہ مہترم ادھالا کلندر قریب نباز لیتے جائیں گے رمضان کے موقع سے یہ کام آئے گا اور جو ہزار باہر کے ہیں اگر گھر نہ جا پائیں یہیں سو جائیں گا شروع نہیں کرنی انتظام رہے گا اور جتنے لوگ خصبہ محمد آباد سے آئے ہیں اسے میری مدارش ہے کہ بس کے پاس پہنچ جائیں بس پس لگی ہے تمامی حضرات میں پہنچیں موسیقی 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 موسیقی